اسلام علیکم یہ میں آپ کو دوستو بتا دوں کہ ہمیں کوئی پیمرا کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس طرح کا یہ جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں نا یہ آپ دیکھیں نا وہ جو چودہ آگست والا پھیلہ ہے اس کا لڑکی کا جو جس کو چار پانچ سو بندے ایسے ایسے جھولا جھولتے رہے ہیں اس کے ساتھ تو بعد میں اب اس کے وہ چیزیں بھی نکل رہی ہیں کہ شاید وہ ٹک ٹاکر ہے یا یوٹیوبر ہے تو اپنے چینل کی مشہوری کے لیے کر رہی ہے کیونکہ ہر بندہ اس کی اوپر چیزیں کر رہے ہیں اس کا نام لے رہے ہیں اس کا بتا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو یہ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ اس طرح کی اس طرح کی کوئی خاص وجوات بھی ہو سکتی ہیں شارٹ کٹ بھی ہوتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں شارٹ کٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب دیکھیں اس میں وہ یاسر شامی اور وہ کیا نام ہے اس کا اقرار الحسن یہ اگدم کٹھے ہی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس کے سر پہ آت پہ دلاسہ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ تو یہ کئی دفعہ ڈرامے بھی نکل سکتے ہیں اگر اس کی تحق کی جائے یہ پولیس کا کام ہے ٹھیک ہے جی ویسے بھی جو ہماری اتنی پولیس ہے وہ ایکٹیو کیوں نہیں ہے اب یہ دیکھیں نا ویڈیو ویڈیو وائرل کہاں سے ہوئی ہے اس کو وہاں سے پکڑے سائبر کرائم والے کدھر ہیں ایف آئی اے والے کدھر ہیں یہ جو چنگ جی رکشے والی ایک ویڈیو ہوئی ہے جس میں وہ جا کے وہ کرتا ہے اور سارا کچھ اس میں وہ گندی حرکت کر جیتا ہے موٹ سیکل سے اتر کے دور رکشے میں جا کے عورتوں کے ساتھ گندی حرکت کرت ہے وہ تو یہ ایف آئی اے کے پاس ساری چیزیں ہیں ویڈیو کہاں سے چلی ہے برس کو جا کے پکڑے بڑا ایزی ہے جیسے میں کسی کو کال کروں گا تو میں ٹریس ہو جاؤں گا نا کہ میں نے میری لوکیشن بھی ٹریس ہو جائے گی اور میرا موبائل سے میرا نام بھی ٹریس ہو جائے گا تو یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے پھر یہ ایسا محول پیدا کیا جا رہا ہے اب تیرہ اگست کا بھی کوئی کیا جا رہا ہے پھر چودہ اگست کا پھر یہ آج جناب بیس اگست اگست کا تو یہ سارا کوئی کس طالبان کے ساتھ جوڑ رہا ہے کوئی کیسے جوڑ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں نامناسب ہیں ٹی وی پہ دکھانا ہی نامناسب ہیں یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو جب ان کا کئی دفعہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے جو ویڈیو وائرل کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہو پھر ٹی وی پہ آتا ہے اب مجھے کہاں سے پتا چلا جی ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ یہ والی ویڈیو وائرل ہوگی ہے یا یہ جو سائبر کرائم والے ہیں ان کے پاس ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ آئے روز لوگوں کے کبھی اکاؤنٹ ہے ہائی جیک ہو رہے ہیں اور ہیک ہو رہے ہیں ہیک ہو رہے ہیں اکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں جی لاکھوں روپے جا رہے ہیں یہ سارا سوشل میڈیا پہ چیزیں پھر رہی ہیں کہ جی ہمیں جواب دیں جی غلط میسیج آپ کے پاس چلا گیا ہے مجھے جواب وہ ٹیلی فون نمبر بھی ہوتا ہے تو یہ اتنے بے باس ہو گئے ہیں جناب یہ ایف ای اے والے کہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ یہ ٹریس کر سکے بندہ باہر کے ملکوں میں تو کہتے ہیں جی بڑی ایڈوانسٹ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کس موبائل سے شروع ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے ہم یوٹیوب پہ کوئی چلاتے ہیں اگر کوئی کسی کی چلی ہوئی ویڈیو ہو ایک منٹ میں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں کاپی رائٹ ہوں گے اور یہ آپ کی نہیں ہے یہ آپ کے موبائل کی نہیں ہے یہاں پہ کاپی رائٹ آ سکتے ہیں تو یہ اتنی گندی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اور یہ اس سے بڑا خوف و حراز پھیل گیا ہے پھر اوپر سے طالبان کا خوف و حراز پھلایا جا رہا ہے جو ٹی وی چینل لگا کے دیکھو جناب آج میں نے دیکھے ہیں پندرہ بیس ہے سارے ایک کی ٹاپک ہے جی طالبان کیا کریں گے جی کیا کریں گے کیا کریں گے ان کے پاس میرے خلق کو ٹاپک ہی نہیں ہے کوئی عمران خان کی کارکرگی بتا دو تین سال پورے ہوئے ہیں وہ بتا دو لیکن وہ اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہاں ریٹنگ کا مسئلہ چال رہا ہوتا ہے کہ جی کس چیز میں ریٹ زیادہ آ رہا ہے کون آگے جا رہا ہے کوئی ٹرینڈ ٹرینڈنگ کیا جی ٹرینڈ کیا چال رہا ہے تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں اس کی اوپر ہمیں کوئی آہ قانون سازی کرنی پڑے گی کوئی اخلاقی پابندیاں لگانی پڑے گی ٹھیک ہے نا جی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنی پڑے گی ورنہ یہ اس طرح معاشرہ ان اطاعت کا شکار ہوگا اور وہ خوف و حراس پھیلتا جائے گا آپ یقین کریں ہر گھار میں تیسرا دینے یہی چیز ڈسکاس ہو رہی ہے چودہ آگست والا واقعہ اور پھر وہ آج انہوں نے کسی نے تیرہ آگست کا بھی نکال لی ہے اور یہ اتنا لاکھوں لوگ کر رہے ہیں سائبر کرائم کو ایف آئی اے کو اور پولیس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا کدھر گئی ڈالفن جی ڈالفن پولیس ہے نا اوہ جی ہر دو منٹ بعد ہر چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کدھر ہے پھر آہ وہ انٹی کرپشر والی پولیس ہے پھر ہماری پنجاب پولیس ہے پاکستان کی پولیس ہے کتنے ادارے ہیں تو ان کے سامنے یہ واقعات ہوتے ہیں بھرے بھرے مجلس میں واقعات ہوتے ہیں کیمرے لگے ہوئے یہ سارا سیف سٹی سنٹر بنائے ہوئے تو اس سے نکالیں دیکھیں پتہ کریں کدھر ہیں جی سب سے ایزی تو ہے اب آپ کو پتہ کتنے سات ارب روپے لگے تھے میں لاہور کی بات کروں یہ واقعہ بھی لاہور میں ہوئے ہیں لاہور میں سات ارب روپے لگے تھے جس سے یہ کیمرے لگائے گئے ہیں تو اس سے پھر ملزم اگر نہیں پکڑے جاتے تو پھر کیمرے کیوں لگائے ہیں واضح طور پہ گورنمنٹ کا قصور ہے واضح طور پہ کوئی ذمہ دار استیفہ نہیں دیتا نہ لیے جاتا ہے نہ پوچھ گچ کی جاتی ہے بڑے دکھ کی بات ہے یقین کرو یہ آئے روز واقعات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پہ حکومت اس کو کنٹرول کرے سائبر کرائم والوں کو کہہ رہا ہوں وہ کنٹرول کرے ایف آئیے والے میدان میں آئیں یہ ڈالفان یہ سب سب کی ذمہ داری ہے